سکولوں میں طلبہ کی حاضری پر پابندی ختم ہوگی یا نہیں حاضری کے حوالے سے فیصلہ انسیو سے اجلاس ہوگا پندرہ فروری تک حاضری کو پچاس پیسد کیا گیا تھا کرونا میں کمی کے باعث محکمہ تعلیم میں حاضری سو پیسد کرنے کی تجریز دی مہنگائی کے ستائے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں پیٹرول آٹھ روپے پچاس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافی کی سفارش پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافی کی سمری پیٹرولیم ڈیویشن کو بھیجوا دی گئی ہوگرہ کی سمری پر وزریعظم حتمی فیصلہ کریں گے امریکی ڈالر کے روپے پر وار جاری ڈالر چھتر پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو چھتر روپے اکتر پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیچ میں ڈالر ایک سو اٹھتر روپے میں فیرو جگر کی پیونکاری کے مریضوں کے لیے اچھی خبر شیخ زہد اسپتال کو دوبارہ جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کی اجازت مل گئی لیور ٹرانسپلانٹ پر دو سال سے پابندی آئی تھی پنجاب ہیومن ٹرانسپلانٹ ایتھارٹی نے بحالی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا شیخ زہد اسپتال میں جگر پیونکاری میں غفلت کے باعث تین افراد جانبہک ہوئے تھے لہور سمیت پنجاب ہر میں شراب کی فروت میں حیران کن اضافہ محکمہ اکسائس نے شراب سے اربوں روپے کی آمدنی حاصل کر لی محکمہ اکسائس نے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اکیس تر پانچ ارب سے زائد کما لیے پانچ ارب گیارہ کروڑ ستانمے لاکھ روپے ٹیکسز کی مت میں لیے گئے محکمہ اکسائس نے پنجاب انفرمیشن کمیشن میں ریکارڈ جمع کروا دیا وزیراعلا پنجاب کی سربراہی میں اپ ایکس کمیٹی کے اچلا صوبے میں سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی بریفنگ اجلاس میں آسٹریلیوی ٹیم قیامت سے قبل سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ سی ٹی ڈی سپیشل برانچ کی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی گئی سگین روڈ بحالی پروجیکٹ پر باقاعدہ طور پر تعمیراتی کام شروع سگین روڈ پروجیکٹ چار ارب ارب بتیس کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کیا جائے گا منصوبے کے تحت دس کلومیٹر سڑک بحال ہوگی ایڈی نے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کیلئے مونیمنٹ تیار کھلیا عدالتوں کی تحصیل کی سطح پر منتقلی کے خلاف وقلہ سراپہ احتجاج لاہور بار اسوسییشن کی جانب سے ظلعی عدالتوں کی تعلابندی سیشن اور سیول کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں سائلین خوار سادر لاہور بار راو سمی کہتے ہیں مشاورت کیے بغیر عدالتوں کی تقسین کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا کیسز کی منتقلی سے وقلہ کو زیادہ مشکلات ہیں کرونا وارڈ میں ڈیوٹی کرنے والے عملے کو الاؤنس دینے کا مطالبہ جنرل اسپتال میں ہیل سپورٹ سٹاف کا احتجاج پانچوے روز بھی جاری احتجاج میں ینگ نرسز اسوسییشن بھی شریک مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان سکولوں میں اس سادزہ کی بھرتی التباہ میں پڑ گئی اعلان کے تین ماہ بعد بھی بھرتی کے طریقے کار پر فیصلہ نہ ہوا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے سولہ ہزار اس سادزہ کی بھرتی کا اعلان کیا تھا مجموعی طور پر پنجاب میں ایک لاکھ اس سادزہ کی سیٹیں خالی پڑی ہیں محکمہ طالب حکام کہتے ہیں سمری منظور ہوتے ہی بھرتی کا عمل شروع کر دیا جائے گا وفاق کے بعد پنجاب میں انہاوس تبدیلی لانے کا معاملہ اوپوزیشن نے تحریک ادم اعتماد پر ہومورک مکمل کر لیا اوپوزیشن کا قافلی کی حمایت کے بغیر ہی نمبر گیم پوری کرنے کا دعویٰ انتس حکومتی ناراض ارکان کے معاملات نون لیگ سے حتمی مراحل میں داخل اوپوزیشن اور حکومتی اتحادیوں کے بعد پی ٹی آئی ہم خیال گروپ بھی متحرک پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ہم خیال گروپ کی لہار میں بیٹھے ملکی سیاسے صورتحال پر مشاورت ارکان اسمبلی غزنفر عباس شاہ کا کہنا ہے کہ اجراس میں ادم اعتماد کی وجوہات پر غار کریں گے یہ نوبت کیوں آئی؟ سپیکر پنجاب اسمبلی سے الزرونی فاؤنڈیشن کے چیئرمن سوہیل محمد الزرونی کی ملاقات دو طرفہ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے سے متعلق تبادلہ خیال چہدری پرویسلا ہی کہتے ہیں پاکستان میں گیس اور سیاحت میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے اوپوزیشن کا حکومت ہٹاؤ مشن کامیاب نہیں ہوگا ونہ پنجاب چہدری محمد سرور کا دعویٰ کہتے ہیں اتحادی جماعتوں کا وزیر آزم عمران خان پر مکمل اعتماد ہے اقتدار سے آؤٹ اوپوزیشن سن لے کپتان آج بھی ڈٹ کر کھڑا ہے ادم اعتماد کا شور ڈال کر اوپوزیشن زندہ رہنا چاہتی ہے سالوں سال اقتدار میں رہنے والے پھر اکٹھے ہو رہے ہیں عوام کا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر مکمل اعتماد ہے صحت کارڈ ایک تاریخی منصوبہ ہے عوام کو سہولت مل رہی ہے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمی راشد کی میڈیا سے گفتگو لاہور کے علاوہ دیگر ازلام میں بھی مدر انڈ چائلڈ اسپتال بنانے کا اعلان حکومت مضبوط چٹان کی طرح کھڑی ہے اوپوزیشن جو مرزی کر لے حکومت اپنی مدد پوری کرے گی نواز شریف اب صحت مند ہیں انہیں پاکستان واپس آنا چاہیے اسان خاور کی میڈیا سے گفتگو پنجاب میں سولہ نئے سیمنٹ پلانٹ لگائے جا رہے ہیں سنتکاروں کو مواقع فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے صوبائی وزیر میاسلم اقبال کا فلیٹیز ہوتیل میں تقریب سے خطاب محکمہ تعلیم درجہ چہارم کی سیٹیں حکومتی ارکان کو دینے کا معاملہ مسلم لگیوں نے پنجاب اسمبلی میں قراردار جمع خرا دی ہر حکومتی روکن کو دس نوکریوں کا کوٹہ دے کر بندر بانچ کی گئی میرٹ پر بھرتیاں یقینی بنای جائیں قراردار کا مطن حکمہر میں گھر نہ دینے کے خلاف کیس کی سمات عدالت نے درخواست فیملی کورٹ کو ارسال کر دی فیملی کورٹ کو حکمہر کی اداشدہ رقم مکمل حالات کا ذکر کرنے کی ہدایت دونوں پارٹیاں اپنے اپنے گواہ دوبارہ ٹرائل کورٹ میں پیش کریں جسٹس مضامل اختر نے شازیہ پروین کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کیلئے روڈ سیفٹی اتھارٹی بنانے کا فیصلہ روڈ سیفٹی میں ٹرانسپورٹ سے متعلقہ تمام محکموں کے ملاصمین شریک ہوں گے صبح وزیر جہاں عزیب کہتے ہیں روڈ سیفٹی اتھارٹی کا مقصد ٹرانسپورٹرز کے مسائل کا حل بڑتی ہوئی مہنگائی میں واسا کا سارفین کے لیے بڑا ریلیف واسا نے فیل فور پانی کی ٹیرف میں اضافے کی تجویز واپس لی لی ایم ڈی واسا محمد تنویر نے پانی کا ٹیرف بڑھانے سے روک دیا پی ایس ایل میچز کے وجہ سے جشن بھارہ میلا مزید تاخیر کا شکاہ جشن بھارہ میلے کو اکیس پروری سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کذافی سٹیڈیو میں پی ایس ایل کے میچز ستائیس پروری تک جاری رہیں گے جشن بھارہ میلا اب اٹھائیس پروری سے جلانی پاک ریس پورس میں شروع ہوگا ریلو انتظامیہ کا ٹرینز پر پتھر پھینکنے والے فراد کے خلاف کا روائی کا فیصلہ فیصلہ ٹرینز سٹاف اور مسافروں کی حفاظت کے پیشے نظر کیا گیا تمام ڈیویشنل سپری ٹینڈز کو ہدایات جاری ڈیویشنل سپری ٹینڈ لاہور کہتے ہیں ٹرینز پر پتھر پھینکنا قانونی جرم قومی احساسے کے نقصان کی بڑی وجہ ہے آئندہ ایسے نہ خوشکوار واقعے پر سخت ایکشن لیا جائے گا مارڈل ٹاؤن پولس کا جرائم پیشا ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن قتل ڈکیتی جیسی سنگین وارداتوں میں ملوث بینو لزلائی گینگ گرفتار ملزمان کے قبضے سے لاکھ روپے نقدی سمیت دیگر قیمتی سامان برام ایسپ انویسٹیگیشن امارا شرازی کہتی ہیں پیشاور ملزمان کی گرفتاری سے کرائم گراف میں ایک کمی آئی شہریوں کے جانو مال کی حفاظت پولس کی ابلین ترجی ہے سینئر کورس مینجمنٹ کے شرکہ کا سیول سیکرٹیٹ کا دورہ شرکہ کو پنجاب میں ترکیاتی منصوبوں اور ایغ ونس پر بریفنگ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے کہا عوام کی فلاحوں بہبود سرکاری افسران کی بنیادی ذمہ داری ہے اوپن ڈور پولیسی کی مضبط نتائج سامنے آ رہے ہیں ایڈی اے ملازمین کو کورٹے کے مطابق پلوٹ کی الارٹمنٹ کا معاملہ ای جی ایڈی اے لاہور ہائی کورٹ پیش احمد عزیز تارڈ نے عمل درامت کھلی محلت مانگ لی محکمہ بلدیات کے زیر انتظام صفائی مہم جاری سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر نیم راوف کہتے ہیں صوبہ بھر سے دو لاکھ پینتالیس ہزار چار سو چھتیس ٹن کوڑا اٹھایا جا چکا ماہ سفائی مہم کے تحت سترہ ہزار اکسٹھ سٹریٹ لائٹس کی مرمت کی گئی ہے اور محکمہ سوشل ویلفئر کے ذرہ تمام چار روزہ تربیتی ورکشاپ کا نیخات ڈی جی سوشل ویلفئر کی بطور مہمان خصوصی شرکت مدسر ریاض ملک کہتے ہیں ورکشاپ کا مقصد منشات کے خلاف عالمی میار پر تربیت دینا ہے آئندہ ہفتے سے ویسل بلور مہم کا باقاعدہ آغاز کیا جائے